بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج اٹھائیس مہی ہے اور اٹھائیس مہی کے حوالے سے آج شیف عشید صاحب کا ایک بیان آیا ہے جس میں وہ اس کا کریڈٹ خود کو دے رہے ہیں اب اٹھائیس مہی کے دھماپوں میں شیف عشید صاحب کا کتنا کریڈٹ بنتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے کتنا جنت ہے یہ تو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیل میں سب مطلب کے ساتھ بتا دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری اس سے ہماری اوصلہ اوزائی ہوتی ہے اور یقین کر لیں کہ چینل سبسکرائب کرنے سے آپ کے کوئی اضافی چاجز نہیں لگتے تو اگر آپ کو چینل سبسکرائب کر لیں گے تو ہماری اوصلہ اوزائی ہوگی اب چلتے ہیں اصل بات کی طرف کہ شیف عشید صاحب نے جو فرمایا کہ اٹھائیس مہی کو جو دماغے کیے نواز شریف صاحب نے اس کا سارا گریٹ جائے ہو شیف عشید صاحب کو جاتا ہے تو اس بات میں کتنی سچائی ہے شیف عشید صاحب کی ہی زبانی سنتے ہیں تو چلیں شیف عشید صاحب کو اس دن کتنے بہادور تھے کیا کر رہے تھے کہاں پہ تھے جس دن نھماکے ہوئے تو چلیں آئیں شیف عشید صاحب کی زبانی سنتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ایک دفعہ پر دخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں جب اٹامیک بلاسٹ ہونا تھا تو آپ یقین کریں ساری رات میں سجدے میں پڑھا رہا کہ یا اللہ ان سارے لوگ جو چار پانچ چھے لوگ ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں اس میں میں ہی ایک کمزور آدمی ہوں جس کے والد کا کوئی نام نہیں ہے میں اس خوف سے کہ مجھے پتا تھا کہ کب اور کس وقت یہ ہونا زہر ہے میں انفرمیشن کو آپ یقین کریں صبح کی فلائٹ پکڑ کے میں نکل گیا میں اتنا خوف زیادہ تھا میں نے کہا اتنا ساس مسئلہ ہے کوئی پٹاکھا آگے پیچھے ہو جائے کوئی اور مسئلہ ہو جائے کہیں سے لیکیج ہو جائے میں پاکستان سے چلا گیا کام ہو گیا سارا میں نے کہا فلائٹ اگری کب جاتی ہے اس نے کہا جی کھانا میں نے کہا کھانا کھا کے جاؤں گا اگلی فلائٹ میں میں پاکستان آگے